جہندر نمسکار میرے سیر سینیو لارڈو لارڈلیو سواگت آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کے میں میں دوستوں آج کا ایک ویڈیو اس پر سلی آرمی یودہوں کے لیے جو آرمی یودہ بچے تیاری کر رہے ہیں بھارتی شہنہ کی یہ ان کے لیے ویڈیو ہے ان میں سے کئی بچوں کی کمنٹس آ رہے تھے کل جب میں پڑھا رہا تھا کہ سر سیلے بس میں کیا کیا بتلا ہوئے ہیں اس بار پیپر کیس آئے گا کیونکہ یہ کمپیوٹر بیسٹ آرمی کا پہلا ایکزام ہوگا جو سی بیٹی ایکزام ہوگا جو کمپیوٹر بیسٹ ایکزام ہوگا یہ پہلا ایکزام ہوگا اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ ایکزام پہلے اور رننگ بعد میں فیجیگل بعد میں ہو رہا ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا آپ سبھی کو بتا آرمی کی ریلی بھرتی ہوتی تھی اس کا سیڈیول چینج کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی کیا کیا چینجنگ کیے گئے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں جانکاری دینے والا ہوں بہت سارے بچے سیلے بس کے چکر میں ادھر ادھر بھٹا کر رہے ہیں کہ سر کیا پڑے کیا نہیں پڑے ویسے تو آپ سبھی کو بتا دوں سیلے بس کا پورا کا پورا ویڈیو جو بچے کمانڈو کیٹ میں اپلیکیشن پر جڑے ہیں ان کے پورا سیلے بس ڈالا ہوا ہے آپ جا کے وہاں سے سیلے بس پیٹی اپ ڈاللوڈ کر لیتی ہے آپ کو کوش نہیں کرنا پورا پورا سیلے بس ڈالا ہوا ہے وہ بلکل پھر یہ آپ کو کرنا ہے پہلے سٹور پہ جائیے کمانڈو کیٹ میں کا اپلیکیشن ڈاللوڈ کریے اس میں اسٹڈی میٹریل میں جائیے وہاں پر آپ کو مل جائے گا اپس سیلے بس سیلے بس پر کلک کریے سیدھا آپ ڈاللوڈ کریے بلکل پھر یہ ہے اس کا کوئی چارج نہیں ہے پی ڈی اپ ہے بلکل فری ساتھی جو بچے تیاری کر رہے ہیں آرمی سترہ اپریل والی ان سبی کو بتا دو لڑلو کہ کمانڈو کیٹ میں اپلیکیشن میں ماتر اکاون روپے میں بیس لونز کیا گیا ہے یہ پہلا بیس ہے اس لیے ماتر اکاون روپے میں آرمی جی ڈی کا آرمی کلر اور آرمی ٹریڈ مین کا تو جو بھی بچے تیاری کر رہے ہیں یہ بیس لے سکتے اس بیس میں آپ کو ہر روز چار لائیو کلاس ساتھ میں کلاس نورٹ یعنی جو بھی آپ کی کلاسوں میں جو نورٹس منیں گے وہ نورٹس آپ کو ہست لکھت روپ میں ملیں گے لڑلو پریکٹیس کیوشن ہر روز پریکٹیس کیوشن ہے وہ ہر روز ملیں گے ساتھی ہر روز سات پی ایم پر آپ کو ایک لائیو موک تیسٹ ملے گا وہ کہاں پر ملے گا ایپلیکیسن جو تیسٹ والا اوپسن ہے وہاں پر آپ ہر روز اپنے آپ کو جان سکتے ہو وہاں پر اور رات نائن پی ایم پر لائیو ڈاؤٹ سونیوشن کلاس ہوگی لڑلو تو یہ ساری جو سویدہ ہے یہ ماتر آپ کو ایک اون روپے میں مل رہی ہے اس کا کوئی چارج نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بچہ کہیں سے بھی تیاری کرتا ہے وہ ایک بار کمانڈو کی ایڈمی ایپلیکیسن پر آئے اور دیکھیں اپنی تیاری کی کیسی تیاری ہوتی ہے آرمی کی ایک بار چیک کر لیجئے پھر آپ کو اگلی بار کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ گارنٹی ہے میری ٹھیک ہے لڑلو اب ہم چلتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کرتی وہیں پہ کیسا آئے گا سہلے بس تو میں آپ کو بتا دوں سہلے بس میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں ہوا ہے پیپر کی جو سہلی ہے اس کو بدلاؤ گیا لڑلو سہلے بس ہے پہلے جیسے تھا ویسے یہ پیپر کا جو شیڈیول کرنے کا وہ بھی پہلے جیسے یہ کیسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھوں پہلے بھی ایک کیسن کے لیے آپ سب کو کتنے نمبر ملتے تھے پتا ہوں گے ایک کیسن دو نمبر کا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور ایک کیسن گلت کرنے پر آدھا نمبر کرتا تھا آدھا نمبر یعنی پوائنٹ پانچ پوائنٹ پانچ دو کا کتنا ہوگیا لڑلو ایک بٹا چار ایک بٹا چار تو ایک بٹا چار کے کیا ہے مائنس مارکنگ ہے یعنی ایک غلط کیسن کرنے پر آپ کا پوائنٹ پانچ کٹ جائے گا ٹھیک ہے دو نمبر کا ایک کیسن کیسن جو پیپر سہلے بس میں وہ واپس پچاس کیسن یہ لڑلو اس میں پچاس کیسن ہے آپ کے جیڈی کے لیے ٹریڈمن کے لیے کلر کھے پچاس کیسن ہرے کیسن دو نمبر کا ہے سمجھ گئے بات کو اور پچاس کیسن ہے اب سہلے بس میں کیا کیا تو میں آپ کو ہوتا ہوں سہلے بس والا آپ اگر کولم دیکھو گے نوٹیپیکیسن میں تو اس میں کچھ ڈیٹیل میں نہیں دیا واہ ہے سہلے بس یعنی جو کا کیوں ہے جیسے پہلے آپ کے آتے تھے پندرہ کیسن جیڈی کے لیے بتا رہا ہوں لڑلو پندرہ کیسن جنرل سائنس کے یہ کئی بار ایسا ہوتا کہ یہ جی کے اور تیس کی جگہ یہ پیتیس بھی ہو جاتے تھے پندرہ کیسن میت کے اور پانچ کیسن ریجننگ کی ٹھیک ہے یہ ہی رہنے والا ہے کئی بار کیا ہوتا تھا کہ یہ پندرہ اور پندرہ تیس ہے اس کی جگہ بڑھ کر پیتیس بھی ہو جاتے ہیں یہ بھی جان رکھنا تو یہ اس بار بھی ہو سکتا ہے جب سی بیٹی ایگزام آپ کا سترہ پریل سے شروع ہوگا تب ہو سکتا ہے کہ اسی آدار آپ کا کیسن پتر آئے پندرہ کیسن جی کے پندرہ جی ایس کے پندرہ میت کے اور پندرہ ریجننگ کے میت اور ریجننگ ان کے اور ٹوپک کلیر ہے کون کون سے ٹوپک سے کیسن آئے گا اس پر میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنا دوں گا اور جی کے اور جی ایس کے بھی ٹوپک کلیر ہے کیونکہ جی ایس تو اس میں اس پر شروع سے بتائے گئے یہ جی کے گا بھی میں آپ کو کلیر کر دوں گا کل میرا آگر بات یہ ہے کہ جو پیپر کے لئے آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں نا سہلے بس کے لئے کہ کیا رہے گا کیا رہے گا کیا رہے گا ویسے میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنا دوں گا لیکن آپ کو بھٹکنا نہیں ہے پیپر جیسے پہلے آتا تھا ویسے ہی اب آئے گا لیول میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا آرمی کا لیول ہی رہے گا ہاں لیول کے لئے بہت سارے بچے بولے سرپ تو لیول ہاڈ ہو جائے گا ہاڈ نہیں ہوگا اسی لیول کے کیوں سنائیں گے بہت آسانہ بس یہ کہ آپ کو شکری کے سکور اچھا کریں پتاس میں سے چالیس کرنے کی امید لگا لیجیے لارڈو جائے ہند جائے بھارت اگر کوئی سمجھ آتی تو کمنٹ بوکس میں لکھئے اوپن آپ کے لئے